السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے لئے آپ سب کو کرنی ہے دعا کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں مجھے نا کل سے بخار ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوں اور کام تو کرنا ہی بڑھتا ہے بخار ہو یا کچھ ہو کیونکہ میں اکیل ہوں گھر میں اور کوئی نہیں ہے میرے سہارے کے لئے اس لئے مجھے کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں کپڑے ڈال رہی تھی ماشین میں اور یہ میرا الگ بھگ سات آٹھ وجہ کا آٹھ وجہ کا ہے کام کپڑے ڈالنے کے بعد میں پوچی تھی اوپر اور میں نے جا کے دیکھا تو یہ باہر نا فل انجوائے کر رہا تھا میرا بڑا بیٹا ہے اور میں آپ سب کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی باہر نا یہ ٹیکٹر جو کھڑا ہے ٹلاریس میں سارا سمان تھا سامنے والا گھر بن رہا ہے اس کے بعد میں آ چکی ہوں کچھن میں اور یہاں پر مجھے بنا لی ہیں مرل کا مسہور چاول اور آج تھا تیوہار سینک کا اس پر فاتحہ لگتی ہیں چاول کا سکرانہ بنایا جاتا ہے تو وہی تیاری میں کر رہی ہوں اور میں اگلے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے یہ تیوہار منایا مطلب فاتحہ لگوائیں اور یہ میں نے اب چڑھا دی تھی اور اس میں دھل کے میں دال ڈال دوں گی اور اس کو کوکر کو کر دوں گی بن کام بھی فائنل ہے سارا نیبٹ چکا ہے اور ٹائم ہو گیا ہے بارہ اور میں آٹھ وجہ سے لگی تھی آج کام میں اور اب جو ہے نا بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بکھار فرشہ شروع ہو گیا ہے اب میں اپنی کھانا بنا رہی ہوں دوائی کھاؤں گی پھر اس کے بعد پھر کروں گی میں تھوڑا سا آرام اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کپڑے کتنے سارے تھے اور یہ دو تین دن کے کپڑے ہیں سارے سب دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے کپڑا کپڑوں کا کام یا کسی بھی چیز کا کامی نہیں نیوٹتا پورا دن ہو جاتا اسی اس میں کیا کریں زیادہ ہوتا ہے اکیلے کے لیے یہ سارے کپڑے پڑے ہیں اور ادھر بھی میں نے بوش کر دیا ہے پیڑوں کو سب کو پانی دے دیا ہے اچھے سے چھوٹو کی ڈروئنگ اور ایک ہاؤس بھی تو بنایا تھا وہ کھاں ہے یہ نا تھا جو کلر کر رہے تھے کل کھاڑ دیا کل یہ ہاؤس بنایا تھا سارے ڈروئنگ یہ رکھے ہیں ہاؤس کب بنایا تھے ہاؤس کب بنایا تھے ہاؤس کب بنایا تھے کل نہ دیکھ رہی میں یہ پہ پڑا تھا کھانا بھی میرا بن چکا ہے اور کھانے میں بنائی ہے میں نے یہ والی دال وہ تو آپ کو دکھایا تھا میں نے پہلے اور ریسیپی نہیں دکھائی آج کیونکہ میں کئی بار دکھا چکی ہوں کس کس کو پسند ہے یہ والی دال اس کو دال مکھنی بھی کہا جاتا ہے اس میں میں اوپر سے بس گھی ایڈ کر دوں گے اور وہ تیار ہے ادھر میرے چاول بھی تیار ہیں ابھی میں نے کھول کے نہیں دیکھا ان کو دم میں رکھا ہوا ہے یہ دم ہو رہے ہیں دھر سارا کام میرا نیوٹ چکا ہے پائنل ہو چکا ہے اب اس میں میں نے نکال لیا ہے دال نکال لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گھی اس کو بچوں کو لکھتے دیں کھانے کے لیے ابھی بچے ہی ہیں فلحال گھر میں ہس بین نہیں ہے وہ کہیں جگہ ہیں کسی کام سے چلو کھانے کھاؤ جو کھو ملو ہے سی مای باردی شی مای بارڈی نو نو بارڈی چلو کھاؤ صادر کھاؤ 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 تارے کھانے کے لیے بیٹ چکے ہیں بڑا اچھا اچھا لگ رہا ہے چل میری چمچ یہ ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ